نشطر روپ سے ایک بات تو سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کی ایمیونٹی سٹرانگ ہے ان کو یہ بیماری کم اثر کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایمیونٹی بڑھانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ خان پان سے لے کے ایکسرسائز یوگا تک سب لوگوں کو اپنانا چاہیے اور اس میں یوگ بھی ایک اچھا مادہم ہے تو نشطر روپ سے آج یوگ دیوست کے اوسر پر پورے دنیا کو پورے دیس کو بہت بہت بدھائی اور اپنے آپ کو مجبوط رکھیں اور مجبوطی کے ساتھ اس کرونا کے سنکٹ سے لڑیں کیسز آنے والے دنوں میں بڑھیں گے یہ سچائی ہم لوگوں کو سویکار کر کے آگے بڑھنا ہوگا اور وہ بڑھیں گے اس لیے کہ اب آپ اپنی ارث بیوستہ کو پٹری پہ لانے کے لیے روجگار کو پٹری پہ لانے کے لیے لوگوں کی جندگی کو پٹری پہ لانے کے لیے دھیرے دھیرے انلاک ون اور اس سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں آئیں گی لیکن اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کرونا سنکرمن سے بچنے کے جو نیم ہے ان کو ہم اپنی جندگی میں پالن کریں سوسل ڈسٹینسنگ کا ماسک پہننے کا ہاتھ سینٹائز کرنے کا تو جتنا بھی طریقہ بتایا گیا ہے اس سنکرمن سے بچنے کے لیے اس کو ہم اپنے جیون میں پالن کریں یہی ہو سکتا ہے کیونکہ لاگ ڈاؤن کوئی انتہین پر کریہ ہو نہیں سکتی لاگ ڈاؤن آپ ہمیشہ کے لیے رکھ نہیں سکتے اگر آپ ہمیشہ کے لیے رکھیں گے تو جتنے لوگ کرونا سے نہیں مریں گے اس سے زیادہ لوگ بھونک سے مر جائیں گے ہم نے وہ تمام ہردہ ودارک درش دیکھے ہیں جب ابھی پرباسی مزدور اپنے اپنے علاقوں سے نکل کے ہزاروں کلومیٹر دور پیدل جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ جب ہم کو اس خطرے کو اس مہا سنکٹ کو سویکار کرتے ہوئے اس سے کیسے بچنا ہے اس کے طریقے کو اپنی جندگی میں لانا ہوگا دیکھیں ایسا ہے کہ جو فیصلہ تھا مکھے منتری جنہیں ہوم آئیسولیسن کو لے کے اپنا پکش رکھا ان کے سامنے اور کس طرح سے دلی میں ہوم آئیسولیسن کے جریعے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں کس طرح سے ان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے وہ ساری باتیں رکھیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نینے بدلا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ روز توڑ مروڑ اُلٹا سیدھا بیان دینا اور بھاجپائی وہی بھاسا بول رہے ہیں جو بھاسا چین بول رہا ہے چین بھی کہہ رہا ہے ہم نے بھارت کی جمین پہ کبجہ نہیں کیا بھاجپا بھی کہہ رہی ہے چین نے ہماری جمین پہ کبجہ نہیں کیا تو بھائی یہ بیس جوان جنہوں نے بھارت ماتا کی دھرتی آجات کرانے کے لیے اپنی شہادت دے دی اپنی جان کی قربانی دے دی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شہادت کا ان کی قربانی کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کی شہادت کو آپ اپنانیت کہہ رہے ہیں یہ کہہ کہ چین نے ہماری کوئی ایک جمین ایک انچ جمین کبجہ نہیں کیا تمام سینہ کے پور ودھکاری مان رہے ہیں چین نے کبجہ کیا ہے دنیا کے تمام دیس مان رہے ہیں چین نے کبجہ کیا ہے تمام سیٹلائٹ ایمجج کئی چینلز پہ دکھائی گئیں کہ کس طرح سے چین ہماری جمین میں گھوس آیا ہے اور اس کے باوجود بے شرمی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی اور کینڈر کی سرکار کہہ رہی ہے چین نے ہماری جمین پہ کبجہ ہی نہیں کیا تو پھر وارتہ کیوں چل رہی تھی اتنی لمبی سینہ کے ادھکاری کیوں بات کر رہے تھے راجنیکس تر کی وارتہ کیوں چل رہی تھی کیوں ہمارے جوانوں کو اپنی شہادت دینی پڑی اسی لیے کہ چین ہماری جمین میں گھوس آیا ہے اور ان گھوس پیٹھیوں کو بھگانے کے لیے ہمارے جوانوں نے اپنی شہادت دی آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو پوری دنیا کا اس وقت سمرتھن لینا چاہیے تھا چین کی بربرتہ کے خلاف چین کی گنڈا گردی کے خلاف چین کی تانہ ساہی کے خلاف اور بجائے اس کے آپ چین کو سرٹیفیک جو بھاسا چین بول رہا ہے وہی بھاسا بھاچپا بول رہی ہے بھاچپا کا پورا نتری تو بول رہا ہے تو یہ تو بہت ہی شرمناک بات ہے اور گلوان گھاٹی کل یادہ ہی بھارتی انتہ پارٹی کو کی ہماری ہے گلوان گھاٹی بھارت کے نقصے سے لے کے اعتحاسک تتھیوں سے لے کے ہر جگہیں آپ کو ملے گا گلوان گھاٹی ہماری تھی ہے اور رہے گی اس میں چین سے پرمان پتر لینے کی کیا وشکتہ ہے چین کہتا ہے گلوان گھاٹی اس کی ہے گلام رسول گلوان گلوانی کے نام پہ وہ گھاٹی کا نام رکھا گیا ان کے پوتے کہنے ہیں ہاں یہ گھاٹی بھارت کے نقصے میں ہے یہ ہماری ہے چین کہہ رہا ہماری ہے بھاچپا کہہ رہی ہے ہماری جمین پہ انہوں نے کب جانی کیا کل ایک اخبار نے ایک ہندی کے پرموخ اخبار نے ریپورٹنگ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہم دس جوان آپ کے چھوڑ سکتے ہیں لیکن جمین نہیں چھوڑیں گے تو کب جانی کیا تو نہیں چھوڑنے کی بات کیسے کر رہے ہیں تو پہلی بات تو بھاچپا کو اور کیندر سرکار کو جھونٹ بولنا چھوڑ کر صحیح جانکاری دیس کے سامنے رکھنی چاہیے یہ وقت ہے جب ہمارے جوانوں کی شہادت کا بدلہ چاہتا ہے یہ دیس یہ وقت ہے جب ایک اپریل کے پہلے کی استحتی سیما پر بحال چاہتا ہے یہ دیس اور جو جمین آج چین کے کبجے میں ہے وہ جمین بھارت کو واپس آئے یہ پورا دیس چاہتا ہے اور اس پہ بھاچپا کو اور کیندر سرکار کو کام کرنا چاہیے یہ نقلی باتیں اور چین کی بھاسہ بولنے کا کام نہیں کرنا چاہیے موسیقی